بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں ایک سبسکرائبر کا سوال ہے انڈیا سے کہ ڈاک صاحب ایج میری 30 ائر ہے اور ویٹ میرا جو ہے وہ 44 کےجی ہے بالوں میں سارا سال جو ہے وہ ڈینڈرف خشکی رہتی ہے گال پچکے ہوئے ہیں نزلہ سردی محسوس ہوتی ہے جسم گرم رہتا ہے درکن تیز رہتی ہے اور پریشان سپنے خواب جو ہیں وہ آتے ہیں اور قوتیں کمزور ہو چکی ہیں مردانہ قوت جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے تو میرا مزاج کیا ہے اور اس کے مطابق کوئی نسخہ بتا دیں تو ناظرین اس پر مزید گفتو کرتے ہیں مزید گفتو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ساتھ گینٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو جو طب کے متعلق ہیں آپ کو ٹائم پر مل سکیں تو چلے ناظرین اس کا مزاج جو ہے میرے بھائی میرے دوست جو اس طرح کے علامات جن میں ہوں تو یہ ساری علامات نیند کی کمی نیند کی کمی کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نیند جو ہے وہ بہت کم آتی ہے یہ نیند نہیں آتی تو یہ ساری علامات خشکی کی علامات ہیں جیسے ہی آپ ڈینڈرف کا ذکر کریں گے تو خشکی کی علامات ہوں گی تو طب مفرد ازا کے مطابق یہ ازلاتی اصحابی تحریک ہوگی تو جیسے ہی مریض جو ہے وہ خشک سرد چیزیں یا سرد تر چیزیں زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس کے جسم میں خشکی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ خشکی سردی کا علاج جو ہے وہ تری سردی میں کرتے ہیں تو خشکی سردی میں تری سردی عمل کرنے سے جو ہے وہ خشکی پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی نہ کہ کم ہوگی خشکی کا علاج تری نہیں خشکی کا علاج حرارت ہے حرارت دینے سے خشکی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو ایسی تمام علامات جن میں جو ہے جسم پر خشکی ہو کسی طرح کی بھی سارے جسم پر خشکی ہو اور جسم جو ہے اچھا انہوں نے ایک بڑی اچھی بات اس میں بتائی ہے کہ مجھے جسم جو ہے میرا گرم رہتا ہے تو یہ جسم جو ہے یہ حرارت غریبہ ہے یعنی جسم کی جب حرارت غریضہ جب کم ہو جاتی ہے تو حرارت غریبہ جو ہے وہ جسم پر آ جاتی ہے یعنی یہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ جسم کے اندر کمزوری جب آ جاتی ہے تو یہ بخار کی قفیت ہو جاتی ہے تو اس طرح جسم گرم محسوس ہوتا ہے لیکن علامات جو ہیں یہ ساری خشکی سردی کی علامات یعنی طب مفرد ازا کے مطابق اس کو ازلاتی اصحابی تحریک کہیں گے یعنی قلب و ازلات کی تیزی کہیں گے کیمیہی تحریک کہیں گے قلب و ازلات کی جسم میں ایسڈٹی بار چکی ہے خشکی بار چکی ہے تو یہ ساری خشکی کی علامات ہیں اب اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں تو اس کا علاج یہ کیمیہی تحریک ہے اس کا علاج یہ کیمیہی تحریک سے کریں غدی ازلاتی تحریک یعنی گرمی خشکی والا مزاج پیدا کریں نمبر چار والی غزہ غزہ میری پلیلسٹ پر جو ہیں وہ چارٹ غزائی چارٹ موجود ہے مقصر ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کر دیتا ہوں تو غزہ نمبر چار غدی ازلاتی گرم خشک غزہ شروع کر دیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی یہ ساری علامات ٹھیک ہو جائیں گی کوپتیں بھال ہو جائیں گی جو ویکنس ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی جو گال پچکے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کا وزن جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا نمبر چار والی غزہ میں بکرے کا چھترے کا گوش شربے والا بادام اور سوگی ملاکار خجور جو ہے وہ نرم خجور جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو خجور یہ ساری چیزیں اس میں غزہ میں مجود ہیں آپ غزائی چارٹ کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوا کے طور پر آپ جو ہے وہ محرک چار رائی اور تیز پتہ جو ہے وہ سو سو گرام لے لیں دو سو گرام بن جیں گی ان کو پیس لیں پودر کر لیں جو چھوٹا چائے والا چمت جو ہے وہ نصف جو ہے وہ صبح و دپہر شام نیم گرم پانی کے ساتھ یا پدینہ اور اجوین کے کعوہ کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں اس کے ساتھ نمبر چار والی مقوید جوارش جوارش غدی ازلاتی جوارش جو ہے وہ بھی میری پلے لسٹ پر مجود ہے وہ آپ استعمال کریں باقی علامات کمزوری کی جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی آپ کا جسم ٹھیک ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے دیکھیں آپ اپنے مزاج کی خود ہی تشخیص کر رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ مجھے خوشکی ہے مجھے نیند نہیں آرہی تو نیند نہ آنا خوشکی کی علامت ہے ڈینڈرف جو ہے وہ خوشکی کی علامت ہے اس کے علاوہ جسم جو ہے وہ دبلہ پتلہ ہے گال پچکے ہوئے ہیں آنکھیں اندر دنسی ہوئی ہیں تو یہ ساری علامات خوشکی کی علامت ہیں دیکھیں حرارت سے چیزیں سائنس کا کلیا ہے کہ حرارت سے چیزیں پھیلتی ہیں سردی سے سکڑتی ہیں تو آپ کے جسم میں حرارت کی بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے آپ حرارت والی چیزیں کھائیں تو انشاءاللہ سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مدہ ٹھیک ہو جائے گا لیور ٹھیک ہو جائے گا اصل میں یہ تسکین جگر ہے یعنی کہ جگر جو ہے وہ ورکنگ صحیح نہیں کھارا جب جگر صحیح ورکنگ کرے گا وہ تسکین میں ہے اس کو تحریک دیں غدی ازلاتی تحریک پدا کریں گرمی خوشکی والا مزاج جسم میں بنائیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ ساری علامات ٹھیک ہو جائیں گی اگر آپ تریس والی چیزیں ہی کھاتے رہیں گے تو پھر جو ہے خوشکی نہیں جائے گی آپ کے جسم میں حرارت سے جو ہے جسم آپ کا پھیلے گا پھلے گا بڑے گا تو آپ جو ہے اپنی غزا کو بدلیں جیسے ہی آپ اپنی غزا بدلیں گے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے تو بیمار بھی انسان جو ہے وہ غلط غزائیں کھا کے ہوتا ہے جب غزا کو درست کر دیا جائے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے یہ اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے آپ لوگ خود سمجھیں اپنے آپ کو اپنے مزاج کو تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ